بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کوک ویڈ ایرم اور آج میں ایک کو بنانے سکھاؤں گی تڑکے والے چاول اور اس کی بہت ہی اسان ریسپی ہے تو چلیں ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا پیاز اور اس کو بری کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک انچ دار چینی کا ٹکڑا اور ایک الائچی اور نمک ہس پہ ضرورت اور یہاں پہ چاول پانچ منٹ پہلے بھی گویا ہے اور تقریباً یہ پانی بنتے تک سارا کچھ بنتے تک آپ کے چاول پندرہ منٹ ہو جائے گی ان کو بھی گوئی ہوئے تو چلیں جیس ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے مان کپ آئیل اور اور فلیم کو میں نیون کر لیا ہے چاول تقریباً ایک کلو تھے اور یہاں پہ پیاز تھوڑا بڑا تھا اس لئے میں نے اس کو ہاف کٹ کر کے اور اس کو ڈالائے کیونکہ زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ زیادہ ڈالیں گے تو اس کا کلر آئے گا اور وہ پھی چاول براؤن بن جائے گی تڑکے والے ہم نے اس کو وائٹ ہی رکھنا ہے تو یہاں پہ میں اس کو فرائی کر لوں گی یہ پیاز فرائی ہو چکی ہے ان کو گولڈن براؤن ہو جائے تک فرائی کریں گے اور یہاں پہ میں دار چینی اور الائچی ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں ڈالا ہے تھوڑا سا پانی اور اب میں اس میں ڈالوں گی نمک اور یہ بہت آسان طریقہ ہے کوئی اس میں اکسرا چیز نہیں ڈالیں گے ہاں اور یہاں پہ میں نے اس کو دو ملٹ کے لئے کور کیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی یہ وائن کے دی چاول تھے اور یہ تقریباً دو گلاس بنے ہیں تو اس میں میں نے تین گلاس پانی ڈالا ہے میئرمنٹ میں نے کار لی تھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ چاولوں کو آپ آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھولیں دو گھنٹے پہلے بھی گھولیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یہاں پہ میں پانی کو اُبال لانے تک پکاؤں گی چلیں یہ اُبال آ گیا ہے دو سے تین اُبال دینے آپ نے آپ جب کوکنگ سٹارٹ کریں اس سے دو سے تین منٹ پہلے یا پانچ منٹ پہلے آپ بھی گھولیں تو وہ آپ کا سارا پروسیس ہوتے ہوتے پندرہ سے بیس منٹ گزر جاتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا کہ اس سے کہ آپ اتنا اتنی دیر بھی گھولیں یہ کار لیں وہ کار لیں یہ بس باتیں ہیں اور یہاں پہ میں چاولوں کو پانی نکال دیا تھا یہاں پہ تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے تھے چاولوں کو بھی گھولے اور میں ڈال دیں اس میں اب میں نے فلیم کو کار دیا ہے ہائی سے تھوڑا لو ہائی سے تھوڑا میڈیم پہ اب میں اس کو کار دوں گی کور کور کر کے ہی پکانا ہے پانی کی کوئنٹی کیوں میں نے کام لیا ہے اس لیے یہ میری کوکنگ کا حصول ہے کہ میں نے چاولوں کے دوران میں زیادہ پانی کو نہیں ایڈ کرتی اور ہائی فلیم پہ میں کوک نہیں کرتی ہونے کیونکہ وہ کچھے رہ جاتے ہیں اور پانی بھی سارا ڈرائی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو کور کر دیا تھا تقریباً پانچ منٹ کے لیے فلیم میں نے میڈیم کی ہوئی تھی اور اس کو میں نے بھی پھر مکس کیا تھا یہاں پہ میں پھر اس کو کور کر دوں گی فائی فینٹ کے لیے چلے یہاں پہ اچھے طرح سے بائی لانا شروع ہو گیا ہے اور اس کو اگین میں مکس کر دوں گی میں آپ کو انشاءاللہ دو سے تین قسم کے وائٹ رائز بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ اور ایک یا دو انگریڈینٹس کے ساتھ تو چلے یہاں پہ میں نے فائی منٹ کے لیے اگین کور کر دیا تھا اور اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے یہاں پہ پانی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے تقریباً مسجر رہا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا سا ہی پانی رہا گیا ہے اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جو کپڑا ہوتا ہے کچن میں استعمال کرنے والا اس کو میں نے گلہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کو دام لگاؤں گی اس کو گلہ کر کے اچھی طرح نچوڑ کے تو اس کے ساتھ میں دام لگانا اس کو یہاں پہ دیکھیں جی پانی ہمارا تقریباً ڈرائے ہو چکا ہے اور بلکل اس موسجر رہا گیا تھوڑا تھوڑا تو یہاں پہ میں ایکوالی چاول سپریڈ کر لوں گی سارے اور اس کو میں دام لگاؤں گی آپ انشاءاللہ اس طریقے سے بنائیں یا آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کوک کرنے کا تو اگر آپ کو میری راسپی پسند آتی ہے تو پلیز میری راسپی کو لائک کیا کریں یا آپ کی طرف سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں اپنی محنت کا سیلا ملتا ہے اور یہاں پہ جی میں نے کور کر دیا اس کو دوسری سار پہ میں نے تباہ گرم کار لیا تھا کیونکہ ڈریکٹ ہیٹ پہ دام نہیں دیتے اس سے جال جاتے ہیں تباہ گرم کار کے اور اس کے نیچے فلیم میں نے لو کر دی تھی وزنی چیز میں نے کچھ نہیں رکھا اوپر وزنی کوئی چیز نہیں رکھی اور اس کو میں داس منٹ کے لیے دام دے رہی ہوں چلیں جی داس منٹ کے بعد اب میں اس کا دام کھولتی ہوں دیکھتے ہیں جی کیا بنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ چاول کتنی اچھے بنے ہیں اور داس منٹ کے بعد میں نے فلیم آف کار دی تھی تباہ کی نیچے سے یہ دیکھیں جی اب اس کو میں نے مکس کار لیا اور اس کو میں سرف کروں گی سرونگ کے لیے میں نے بنائے تھے کالے چنے جو کہ آل ریڈی میری چینل پر ریسپی اپلوڈ ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں میں نے دیا تھا صلاح اور اس کو میں نے ڈیش آٹ کیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور ملتے ہیں اپنی اگلی ریسپی میں اللہ حافظ